اسلام علیکم ناظرین پارٹی کے محمد عظیم تی آر ایس کے محمد اسلام علی تی آر ایس کے خان صاحب اور نیوز ون تلنگانہ کے لطیف کامران انساری بھی موجود تھے موسم سرما میں ہو رہی شدی سردی کے پیش و نظر شہر حیدر آباد کے املی بند بزڈیپو میں رہنے والے غریب افراد میں بلینکرز تقسیم کیے گئے اور شہر حیدر آباد کے مختلف سڑکوں پر رہنے والے مہتاجوں مسکینوں خوٹ پات پر زندگی گزارنے والے غریبوں میں بلینکرز تقسیم عمل میں لائی گئی اس موقع پر حیات حسین حبیب نے کہا کہ وہ غریبوں کی مدد کرتے ہوئے بتانا ان کا مقصد نہیں ہے بلکہ عوام میں غریبوں کی مدد کرنے کے لیے شعور بیدار کرنا ہے حیات حسین حبیب نے عوام سے اپیل کی ہے کہ شانہ بشانہ ہو کر غریبوں کی مدد کرنے کے لیے آگے آئے اور اس موسم سرما میں غریبوں کو سردی سے محفوظ رکھنے کے لیے اور بھی زیادہ سے زیادہ تعداد میں بلینکرز تقسیم کیے جائے حیات حسین حبیب تیارس پارٹی کے ذمہ دار شخص ہیں وہ غریبوں کے لیے ہمیشہ سے مدد کرتے رہے ہیں آئیے دیکھتے ہیں میوز ون تلنگانہ کی یہ کاس رپورٹ اسے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے تیرا جب سے خالق سہارا خالق سہارا ہے مجھ کو مدد کر میری دو جہانوں کے مالک مصیبت میں میں نے ہر سال کی طرح اس سال بھی بلینکٹ ڈسٹیبیشن کیا گیا ٹی آر ایس پارٹی ملکفٹ کی جانب سے جہاں کے خائدین بھی ہمارے ساتھ ہیں ہم سب کا ہم شکریہ آدھا کرتے ہیں ساتھے ساتھ اس کلاکے کی سردی میں ہم عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ جو لوگ ابھی جو لوگ ہم جب یہاں پر آئے جب ایملی بند بسٹائن کے پاس آئے یہاں پر دیکھے تو وہاں یہ محسوس ہوا کہ کئی لوگوں کو آج بھی ضرورت ہے تو ان سردی کے دنوں میں جو اتنی زیادہ سردی ہے اس میں اگر آپ لوگ بھی اپنے قرف سے جو جو بھی ہو سکتا ہے تاؤن کریں اور سب کے ساتھ اپنا شانہ بشانہ ہو کر آپ بھی اپنا حق ادا کریں اور ان کا ساتھ دیں اس وقت بلانکٹ کی بہت ساتھا ضرورت ہے عوام میں اور ہم نے دیکھا یہاں پر جو لوگ ٹراول کر رہے ہیں خاص کر ان کو بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے بسوں میں جانے کے لیے کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سردی کتنی زیادہ ہے اور کوویٹ کے جو یہ سیزن جو چل رہا ہے اس کے اندر ڈسٹنس مینٹن کرتے ہوئے اب اپنے آپ کو جو ہے نا اس سردی میں لوگوں کی مدد کے لیے آگے بڑھیں اور آگے آئیں اور ایک یہاں پہ ایک اور میں میسیج یہ دوں گا کہ روزنا میں سیاست اور یوز ون چینل لطیف صاحب اور ساتھ میں جو ہمارے سبحان صاحب حرص چینل والوں کا سبحان شکریہ ادا کرتے ہیں جو یہ چیز کو بتانا ہمارا مقصد نہیں تھا مگر یہ لوگوں نے ہمیں اسرار کیا کہ عوام میں اگر آپ یہ شعور بیدار کریں گے تو آپ کے لیے بہتر رہے گا سمجھے آپ تو اس کے لیے ہم لوگ یہاں پہ آئے ہیں اور یہاں پر آتے ہوئے اس کا بلانکٹ ڈسٹویوشن کیا گیا ہے اور ساتھ میں ہم سب کو یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ ماسکا بھی برابر سے احتمام کریں اس وقت کی سخت ضرورت ہے اس کو ہم اگر ہم نے اس سے پہلے ماسکا ڈسٹویوشن پروگرام بھی لگایا تھا اور وہ پروگرام کے بعد ابھی ہم نے یہ پھر یہ بلانکٹ ڈسٹویوشن پروگرام لگایا ہے ایسے ہی ہم ہر سال کام کرتے ہیں مگر ہمارا یہ کسی کے لیے دکھانے کے لیے ہمارا مقصد نہیں ہے ہمیں یہ بتانا ہے کہ عوام کے بیچ میں آئے اور ان کو جو ضرورت ہے ان کی ضرورت کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت ہمارے مرمول دوست جناب عابد رشید صاحب جو ہر سال ہمارے ساتھ رہا کرتے تھے ہم ان کی لیے بھی ان کی بھی یاد کو تازہ کریں گے اور ان کا بھی بہت ہمارے ساتھ رول رہا اور انہی کی حمد سے ہم اس حد تک آگے بڑھے مدد کر میری دو جہانوں کے مالک مصیبت میں میں نے پکارا ہے تجھ کو مدد کر میری دو جہانوں کسی سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے تیرا جب سے خالق سہارا ہے مجھ کو مدد کر میری دو جہانوں کے مالک مصیبت جرمنٹین ہسپٹل اورتھپیڈک سے متعلق ہر مریض یہاں شفایہ انامیافتہ دکٹر میر جوادزار خان سینئر اورتھپیڈک سرجن ایڈوانس آپریشن تھیٹر آئی سی یو ڈیجیٹل ایکس ری لیبوریٹری فیزیو تھرپی فارمسی شیرنگ اور پرائیویٹ رومز لیڈی ڈاکٹرز اور ڈاکٹر ارجمن سلطانہ گینیکولوجسٹ کی خدمات حاصل واجبی فیز اور مکمیل سہولیات سے ہزاروں مطمئن ایمبلنس سے آرہستہ جرمنٹن اورتھپیڈک ہسپٹل پیلر نمبر ایک سو پچاس اتاپور ہے